مزر علی کا سلام قبول ہو آج اسلامیک سٹیڈیز کا ایک اہم ٹاپک تدوین حدیث کے عنوان سے حدیثیں کیسے اکٹھی کی گئیں اور ان کو کیسے مدمن کیا گیا اس میں سب سے اہم پیش رافت سیاہ ستہ ہے سیاہ سحی سل سحی کی جمع سیاہ ستہ چھیک تو یہ چھے کتب ہیں رسالت معب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آہدیث لکھنے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ یہ خدشہ تھا کہ قرآن اور آدیث مکس نہ ہو جائیں لیکن کچھ صحابہ اکرام نے رسالت معب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے اپنے اپنے صحیفے یا سنن ان کو کہا جاتا تھا وہ اکٹھے کر رکھے تھے تھوڑی تعداد میں تو اس کے بعد یہ سلسلہ یوں ہی رینڈم سا چلتا رہا کچھ صحابہ نے ضرورت محسوس کی لیکن گورنمنٹ لیول پر سب سے پہلی کوشش عمر بن عبدالعزیز عموی خلیفہ ہے عمر بن عبدالعزیز ان کے دور میں باقاعدہ گورنمنٹ کے تحت یہ کوشش کی گئی کیونکہ اس وقت بہت زیادہ لوگوں نے آدیث روایت کرنا شروع کر دی تھی اور ان میں سے کچھ جو ہے وہ سٹینڈر جو عدیث کا میار ہے اس پر پوری نہیں اترتی تھی جیسے اس وقت راؤنڈ آباؤٹ دو لاکھ عدیث ادھر ادھر سنائی جا رہی تھی لیکن سیاہ ستہ میں کوشش کی گئی جیسے امام بخاری نے دو لاکھ میں سے صرف سات ہزار دو سو پچھتیر عدیثیں سیلیکٹ کی ان کے راویوں کو پرکھا کونسی حدیث ضعیف ہے کونسی قوی ہے اس قسم کے جو پیمان حدیث کی ہوتے ہیں انشاءاللہ عزیز اس پر کبھی بات ہوگی تو یہ ان میں سے گورنمنٹ کی سرپرستی میں بقاعدہ چھ حدیث کی کتابیں اور یہ سنی سکول آف تھارٹ کے مطابق ہے اور اس دور میں یہ عباسی دور جو ہے یہ جب بقاعدہ حدیث سے مدون ہونے لگیں سٹارٹ عمر بن عبدالعزیز نے کیا تھا لیکن یہ چھے بوکس جو ہیں یہ عباسی دوریں اقتدار میں آئیں اچھا دو سالوں میں اکثر بچے کنفیوز ہوتے ہیں ایک ہے اسوی اسوی کو انگریزی میں کہتے ہیں ای ڈی ای ڈی ہے اینو ڈومینی شہنشاہ کا سال یعنی حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے شروع ہوتا یہ جو ابھی بیس ساو چال رہا ہے یہ اسوی ہے ٹھیک ہے نا تو اسوی کے اسلامی کلنڈر کے مطابق چونکہ ہجرت سے سال شروع ہوتا ہے لہٰذا اے ایچ اینو ہجری ہجرت کا سال تو یہ تیسری صدی چال رہی تھی پھر میں بتاتا چلوں یہ جو موجودہ کلنڈر ہمارا چال رہا ہے بیس سو والا تو اس عنوان سے یہ نامی صدی چال رہی تھی اور اسلامی کلنڈر کے مطابق تیسری صدی ہجری جو اسوی ہے اس کے ساتھ اے ڈی ہوتا ہے اور ہجری کے ساتھ اے ایچ ہوتا ہے تو یہ چل رہا تھا اباسی گورنمنٹ تھی یہ پہلا انیشیئیٹیو عمر بن عبدالعزیز نے لیا اور اس طرح یہ چھے کتب سنی سکول آف تھارٹ میں صحیح مانی جاتی ہیں صحیح کی جب معصیہ اور ستہ چھے کو کہتے ہیں تو میں ترتیب کے ساتھ ان کی تفصیل بیان کرنا چاہوں گا سب سے پہلے صحیح بخاری صحیح بخاری میں عادیس کی تعداد ہے سات ہزار دو سو پچھتر یہ سب سے زیادہ عادیس صحیح مسلم میں دوسرے نمبر پر ہے صحیح بخاری میں عادیس کی تعداد سات ہزار دو سو پچھتر ہے کچھ عادیس ریپیٹیڈ ہے جو بار بار دورائے گئیں اگر ان کو نکال دیا جائے تو تقریباً چار ہزار بنتی صحیح بخاری آدیس سات ازار دو سو پچتر ان کے مصنف ہے امام محمد البخاری امام محمد البخاری ان کا نام ہے محمد ابن اسماعیل یعنی ان کے والد کا نام اسماعیل تھا اور ان کا نام محمد تھا ان کی کنیت کنیت اکثر بیٹے کے نام سے پکاری جاتی ہے تو انہیں ابو عبداللہ ان کا بیٹا عبداللہ تھا اس عنوان سے انہیں ابو عبداللہ کہا جاتا ہے تاریخ پیدائش ایڈی کے مطابق یعنی اسوی کلنڈر کے مطابق آٹھ سو میں پیدا ہوئے اور آٹھ سو ساٹھ میں وفات پائے آٹھ سو میں پیدا ہوئے آٹھ سو ساٹھ میں وفات پائے اسلامی کلنڈر اے ایچ کے مطابق ایک سو چورانویں ہجری میں پیدا ہوئے اور دو سو چھپن ہجری میں وفات پائے میں نے پہلے ہی کہا یہ راؤنڈ ابوٹ آٹھ چل رہا ہے اسوی میں اور اسلامی میں ایک اور دو چل رہا ہے ایک سو چورانوے میں پیدا ہوئے اور دو سو چھپن میں وفات پائے اچھا میں ساتھ وضاحت کرتا چلوں اس وقت عباسی دور اقتدار میں خوراسان خوراسان بہت بڑا پروینس تھا اور یہ کئی کنٹریز تھے ایران اس میں شامل تھا ایراک اس میں شامل تھا یہ سنٹرل سٹیٹس جو اس وقت ریشیا میں ہیں کازکستان تاجکستان یہ ساری بھی خوراسان کا ایسا تھا تو خوراسان آپ کنفیوز نہ ہوں یہ اس وقت کا ایک پروینس تھا اور بہت بڑا کئی کنٹریز پر مشتمل یہ پروینس تھا تو آپ نے نام سنا ہوگا بخارہ سمرکند بخارہ جو ہے یہ اس وقت خوراسان میں تھا لیکن خوراسان کا اب یہ لہدہ ملک بن چکا ہے اوزبکستان اوزبکستان تو امام بخاری اوزبکستان یعنی سنٹرل ایشیا جو سٹیٹس ہیں اب ریشیا سے ازاد ہوئی ہیں وہاں کے بخارہ علاقے کے میں پیدا ہوئے عمر ان کی ساٹھ سال تھی اور دور حکومت ان کا عباسی ہے ان کی کتاب سعی بخاری کو سنی سکول آف تھارٹ میں سب سے زیادہ مستند مانا جاتا ہے میں پھر ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں سعی بخاری آدیس سات آزار دو سو پچتر امام محمد البخاری نے یہ لکھی تصنیف کی نام ان کا ہے محمد ابن اسماعیل کنیت ان کی ابو عبداللہ ہے عیسوی کلینڈر کے مطابق آٹھ سو میں پیدا ہوئے اور آٹھ سو ساٹھ میں وفات پائے اور اسلام میں کلینڈر اے ایچ کے مطابق ایک سو چورانوے میں پیدا ہوئے اور دو سو چھپن میں وفات پائے یہ بخارہ جو اس وقت اس بکستان میں موجود ہے وہاں پیدا ہوئے اور ان کی راؤنڈ اپوٹ ہے ایچ ساٹھ سال ہے اور دور حکومت اباسی ہے اب بڑھتے ہیں سعی مسلم دوسری کتاب ہے سعی مسلم آدیس بانوے سو ہے سب سے زیادہ آدیس سعی مسلم میں نکل کی گئی ہیں سعی مسلم آدیس بانوے سو تو یہ امام مسلم نے تعلیف کی جن کا نام ہے مسلم ابن حجاج ان کے والد کا نام حجاج تھا مسلم ابن حجاج اور ان کی کنیت بیٹے حسن کے نام پر ابو الحسن یہ اسوی کلینڈر کے مطابق آٹھ سو پندرہ یہ یاد رہے اسوی میں آپ نے آٹھ سو چل رہا ہے آٹھ سو پندرہ میں پیدا ہوئے آٹھ سو پچتر میں وفات پائے اور اسلام میں کلینڈر اے ایچ کے مطابق دو سو چھے میں پیدا ہوئے اور دو سو اکسٹھ میں وفات پائے یہ موجودہ ایران اس وقت تو خوراسان تھا لیکن موجودہ ایران کے شہر نیشہ پور میں پیدا ہوئے ایران کے شہر نیشہ پور میں پیدا ہوئے یہ امام بخاری کے ہم اثر ہیں ان کی بھی ایج سکسٹی یئر ہے اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں اکٹھی وہ صحیحین کہلاتی ہیں یعنی صحیح کی جمعہ صحیحین اور کچھ علماء کا خیال ہے کہ صحیح مسلم جو ہے وہ صحیح بخاری سے بھی زیادہ مستند ہے یہ اگر کچھ حدیثیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سیم آ جائیں تو ان کو مطفق علاقہ آ جاتا ہے تو صحیح مسلم کو میں پھر ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں صحیح مسلم آدیس کی تعداد بانوے سو مسنف امام مسلم نام مسلم ابن حجاج کنیت ابو الحسن اے ڈی کے مطابق آٹھ سو پندرہ میں پیدا ہوئے آٹھ سو پچھتر میں وفات پائے اے ایچ ہجری کے مطابق دو سو چھے ہجری میں پیدا ہوئے دو سو اکسٹ ہجری میں وفات پائے یہ ایران کے شہر نیشہ پور میں پیدا ہوئے دونوں آدیس کی کتابیں بخاری اور مسلم کو سیئین کہا جاتا ہے اور ان میں کوئی حدیث ہو تو یہ مطفقل ہے یہ بھی عباسی دور حکومت میں موجود تھے تیسری ہے سنن ابی دعود سنن ابی دعود آدیس کی تعداد ہے اڑتالیس سو اڑتالیس سو اس کو تعلیف کیا ہے امام ابو دعود نے امام ابو دعود نے نام ان کا ہے سلیمان ابن اشس ان کے والد کا نام اشس ہے سلیمان ابن اشس اور کنیت ان کے بیٹے کے نام دعود تھا اس لیے ابو دعود کے نام سے جانے جاتے ہیں یہ اسوی کلینڈر کے مطابق آٹھ سو سترہ اسوی میں پیدا ہوئے اور آٹھ سو انانویں اسوی میں وفات پائے اور اسلامیک کلینڈر کے مطابق دو سو دو ہجری میں پیدا ہوئے اور دو سو پچھتیر ہجری میں وفات پائے یہ سجستان اس وقت اراق کا ایک شہر ہے اس کو سستان بھی کہا جاتا ہے سستان اراق کے شہر میں پیدا ہوئے ان کا دور حکومت بھی اباسی تھا سنان ابی دعود پھر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں سنان ابی دعود آدیس کی تعداد اڑتالیس سو ہے ان کو مدمن کیا امام ابو دعود جن کا نام ہے سلیمان ابن اشس کنیت ہے ابو دعود آٹھ سو سترہ اسوی میں پیدا ہوئے آٹھ سو انانوے اسوی میں وفات پائے یا دو سو دو ہجری میں پیدا ہوئے دو سو پچھتیر ہجری میں وفات پائے یہ سجستان لیکن موجودہ اس کا نام سستان ہے اراق کے شہر میں پیدا ہوئے یہ بھی اباسی دور حکومت سے بلانگ کرتے ہیں اچھا چوتھے ہیں جام ترمزی یا ترمزی شریف بھی کہتے ہیں اس میں عدیس کی تعداد ہے تین ہزار ناؤ سو چھپن تین ہزار ناؤ سو چھپن یہ مدمن کی تدوین کی اس کی امام محمد ترمزی نام ان کا ہے محمد ابن عیسیٰ عیسیٰ ان کے والد کا نام ہے اور ان کا نام محمد اور ان کے بیٹے کا نام بھی عیسیٰ ہے تو ابو عیسیٰ ان کی کنیت ہے یہ آٹھ سو چوبیس عیسیٰ کے مطابق میں پیدا ہوئے اور آٹھ سو بانمیں عیسیٰ میں وفات پہ اور اسلامی کے مطابق دو سو ناؤ ہجری میں پیدا ہوئے دو سو ناسی ہجری میں وفات پہ یہ اس وقت خراسان ہی پروینس تھا لیکن اب سنٹرل سٹیٹس جو ہیں سنٹرل ایشین سٹیٹس اس بیکستان یہ امام بخاری اور امام محمد ترمزی یہ اوزبکستان میں پیدا ہوئے لیکن شہر مختلف تھا ان کا شہر تھا ترمز اور ان کا بخارہ تھا ترمز ترمز شہر اوزبکستان میں پیدا ہوئے یہ بھی اباسی دورہ اقتدار میں انہوں نے یہ آدیس کی کتاب مدمن کی پھر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں جامے ترمزی آدیس تین آزار ناؤ سو چھپن ان کو تدوین کرنے والے ہیں امام محمد ترمزی جن کا نام ہے محمد ابن عیسی کنیت ہے ابو عیسی آٹھ سو چوبیس عیسوی میں پیدا ہوئے آٹھ سو بانویں عیسوی میں وفات پائے یا دو سو ناؤ ہجری میں پیدا ہوئے دو سو ناسی ہجری میں وفات پائے یہ اوزبکستان کے شہر ترمز میں پیدا ہوئے پانچ میں ہے سنن نسائی آدیس کی تعداد ہے پانچ ہزار ساس سو اکسٹ پانچ ہزار ساس سو اکسٹ ان کو ان کی تدوین کی اس حدیث کی کتاب کی امام احمد نسائی نے یہ ان کا نام احمد ہے اور ان کے والد کا نام علی تھا احمد ابن علی کنیت ان کی ان کے بیٹے کا نام عبد الرحمان تھا تو ابو عبد الرحمان کے نام سے جانے جاتے ہیں یہ آٹھ سو انتیس عیسوی میں پیدا ہوئے ناؤ سو پندرہ عیسوی میں وفات پائے یا دو سو پندرہ ہجری اسلامی کلینڈر دو سو پندرہ ہجری میں پیدا ہوئے تین سو تین ہجری میں وفات پائے یہ نسائی اس کے کہلاتے ہیں کہ یہ ترکمانستان یہی سنٹرل ایشین سٹیٹ ترکمانستان کا شہر ہے ناسا ناسا کے وجہ سے نسائی کہلاتے ہیں یہ بھی اباسی دوریہ اقتدار سے تعلق رکھتے تھے میں پھر ریپیٹ کر دوں سنن نسائی آدیس پانچ ہزار ساس سو اکسٹھ ان کے مصنف ہیں امام احمد نسائی نام ہے احمد ابن علی کنیت ہے ابو عبد الرحمان آٹھ سو انتیس اسوی میں پیدائش اور نا سو پندرہ اسوی میں وفات یا دو سو پندرہ ہجری میں پیدائش اور تین سو تین ہجری میں وفات یہ ترکمانستان کے شہر ناسا میں پیدا ہوئے چھٹی ہے سنن ابن ماجا آدیس چار ہزار تین سو اکتالیس اور ان کے مدمن کرنے والے ہیں امام ابن ماجا ان کا نام ہے محمد اور ان کے والد زیادہ آدیس میں نام محمد چل رہے ہیں جیسے بخاری کا نام بھی محمد ہے امام سنن ابن ماجا کے رائٹر کا نام بھی محمد ہے اور ان کے والد کا نام یزید ہے محمد ابن یزید انیت ان کی ابو عبداللہ ہے یہ آٹھ سو چوبیس عیسوی میں پیدا ہوئے اور آٹھ سو ستاسی عیسوی میں وفات پی یا دو سو نو ہجری میں پیدا ہوئے اور دو سو تہتر ہجری میں وفات پائے یہ ایران کے شہر کذوین میں پیدا ہوئے یہ بھی عباسی دور حکومت سے تعلق رکھتے ہیں میں پہلے بکس کو مقصرن ریپیٹ کر دیتا ہوں سعی بخاری سعی مسلم سنن ابی دعود جام ترمزی سنن نسائی سنن ابن ماجا سب سے زیادہ احادیث سات ہزار دو سو پچھتر سعی بخاری میں ہے اب ان کے مسننفین کے جو مشہور نام میں لیتا جاؤں گا امام محمد بخاری ہیں یعنی محمد نام ہے سعی مسلم کے امام مسلم ہے مسلم نام ہے سنن ابی دعود کے نام سلیمان ہے لیکن قنیت سے پہچانے جاتے ہیں امام ابو دعود جام ترمزی کے بھی محمد ہے امام محمد ترمزی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں سنن نسائی کے رائٹر کا نام ہے امام احمد اور سنن ابن ماجا کا بھی نام محمد ہے اور ابن ماجا کے نام سے پہچانے جاتے ہیں اچھا تھوڑی سی آپ نے بہت زیادہ ڈیپ میں بے شک نہ جائیں لیکن اگر اس وی ای ڈی این ڈو ڈومینی حضرت عیسیٰ کی پیدایس سے جو اس وقت چل رہا تو یہ راؤنڈ آٹ سو آٹ سو سات یعنی آٹ کا فگر ہے آپ کو یہ یاد رہنا چاہیے اچھا اور وفات بھی سا پیچھے سے سعی بخاری ایک سو چورانویں وقت دو سو چھپن دو سو کا فگر جو ہے وہ چل رہا اچھا زیادہ تر جو ہے یہ سنٹرل ایشین سٹیٹس میں پیدا ہوئے امام بخاری اوزبکستان اچھا اس کے بعد جو امام محمد ترمزی ہے یہ بھی اوزبکستان اور اس کے بعد امام احمد نسائی یہ ترکمانستان یہ سنٹرل اوزبکستان دو میں اور ایک ترکمانستان باقی امام مسلم وہ ایران ہے باقی ایران اراک چل رہا ہے اور یہ امام ابو دعود اراک میں ہے اور یہ سرسری سا میں یاد کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں تو یہ سیاہ ستہ کا مختصر تعرف تھا سیاہ صحی کی جمع ہے اور ستہ چھے چھے کتاب ہیں یہ محدثین نے کثیر آدیس میں سے اپنی ریسارچ کے مطابق جو صحیح حدیث یں تھی ان کو کمپائل کیا ایک جگہ پر اور یہ سنی سکول آف تھارٹ کی سب سے مستند سیاہ ستہ مانی جاتی ہے انشاء اللہ عزیز کبھی آدیس کے ٹاپک پر تفصیلی گفتگو ہوگی آج کا ٹاپک صرف اتنا تھا سیاہ ستہ چونکہ یہ ایک مذہبی ٹاپک ہے اس لیے اگر کوئی غلطی و خطا ہو تو اس کے لیے میں معذرت خواہوں تیکس ویری مچ